سپریم کورٹ ہادسے کی کورٹ پولیس گردی جوہر ٹاؤن میں پیرو فورس کی کار اُلٹ گئی ہادسے میں تین اہلکار زخنی واقعے کی میڈیا کورٹ کرنے پر اہلکار سیخ پا ہو گئے نیچی چینل کی ٹیم کو یہ غمال بنا لیا باقی میڈیا کے پہنچنے پر پولیس اہلکاروں کی دھونے لگ گئے لیری ہیلتھ برکرز کی ہٹ دھرمی دھرنے کو طول دیا دنگی پولیو ایڈ سمیت سہت کے متعدد پروگرم متاثر ہونے کا خدشہ پنجاب بھرکی پنتالیس ازار لیری ہیلتھ برکرز کام چھوڑ کر دھرنے پر زچہ بچہ کی دیکھ بھال فیمی پلانک کی ٹوٹیاں بھی بن خسرہ ملیریا ہیپیٹائٹوس اور دیگر وبائی امراض کے خلاف قاربائیوں پر بریک دنگی لاروہ تلف کرنے اور دنگی آگاہی مہم بھی ڈسٹر سروس ٹیکچر پیسکیل کی اپگرڈیشن اور مستقل کیا جائے لیری ہیلتھ برکرز نے پنجاب اساملی کے سامنے دھرنا دے دیا مظاہرین کے ای سی سٹی سے مزاقرات ناکام دھرنے میں شریک ایک لیری ہیلتھ برکر کی طبیعت خراب بے ہوش ہو گئی ریسکیو کی ٹیم انہیں تبیع امداد فراہم کی لیری ہیلتھ برکرز کو سیاست نہیں کرنی چاہیے جوالیس ہزار میں سے ایک ہزار لیری ہیلتھ برکرز دھرنے پر بیٹھی ہیں رکسانہ بیوی نے اٹھانہ تاریخ کو دھرنے میں بیٹھنے کی دھمکی دی صوبائی وزراء کے سامنے رکسانہ بیوی کا لہجہ تلخ تھا سب کعب ہونے کے باوجود دھرنا سمجھ سے بالا تر ہے سروس ٹرکچر کی پہر حصتیں مکمل ہو چکی ہیں وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد کی گفتگو ایسوسییشن آف گورمنٹ انجینئرز کا بھی احتجاج تنخواہوں کی منصفانہ تقسیم اور ٹیکنیکل الاؤنس بحال کرنے کا مطالبہ انجینئرز نے دھرنا چھوڑ کر کلم چھوڑ ہرطال کا فیصلہ کر لیا ستائیس مارچ تک انجینئرز کلم چھوڑ ہرطال کریں گے مطالبات نہ مانے گئے تو ستائیس مارچ کو دھرنا دیں گے مظاہرین کی دھمکی سانے مارڈل ٹاؤن کی تحقیقات کا معاملہ شہباز شریف نے جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہو کر پینتالیس منٹ تک اپنا بیان ریکارڈ کر آیا ٹیم کے مختلف سوالوں کے جوابات دیئے ذرائقہ کہنا ہے کہ شہباز شریف نے ایک بار پھر واضح کیا کہ جب ٹیم انہیں بلائی گی وہ حاضر ہوں گے عوامی تحریک کے وکیل جواد حامد دولے سانے مارڈل ٹاؤن ملک کی تاریخ کا بترین ثانیہ ہے ذمہ داروں کو قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے مشتاق سکھیرا کو راتوں رات بلوچستان سے کیوں بلائی گیا سانے مارڈل ٹاؤن کی اطلاع ملی تو پولیس کو کیوں نہیں روکا اگر پولیس نہیں رکی تو وطور وزیراعلا کیا کاروائی کی کیا خورم نواز گنڈا پورا اور فیاض وڑائچ کے ذریعے تاہر القادری کو پاکستان آنے سے روکنے کا کہا گیا تھا جی آئی ٹی کے سابق وزیراعلا شہباز شریف سے والات سارے مارڈل ٹاؤن منچوہ بندی سے پیش نہیں آیا سانے مظاہرین اور پولیس کے جھگڑے کا نتیجہ ہے سابقہ حکومت اور مجھ پر تمام الزامات بے بنیاد ہیں شہباز شریف کا جواب نواز شریف کو بھی شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ سابق وزیراعظم کا بیان ریکارڈ نہ کیا جا سکا سانے ساہی وال میں جڑیشن کمیشن کی تشکیل کا معاملہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی سربراہی میں بینچ نے فیصلہ محفوظ کر لیا ریڈیشن کمیشن ہم نے نہیں بنانا ریپورٹ واپس لے جائیں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس سردار شبی محمد خان کا سیشن جج ساہی وال کی ریپورٹ پر جواب انصاف کے نام پر ہماری تظلیل نہ کی جائے وزیراعظم ہم سے ملاقات کر کے مطالبات سنے ملکی حالات خراب ہونے کے باعث خاموش ہیں پی ٹی آئی ایک سو چھبیس دن کا دھرنا دے سکتی ہے تو ہم ایک سو پچاس دن بیٹھ سکتے ہیں ہمیں سڑکوں پر آنے کے لیے مجبور نہ کیا جائے مختون خلیر کے بھائی کی میڈیا سے گفتگو آرڈر ریپورٹ نے میٹرپولیٹن کارپوریشن کے شبہ پلاننگ کی کارکردگی کا بھانڈا پھوڑ دیا شہر میں رہائشی گھروں کے صرف چار ہزار پانچ سو انچاس نقشہ جا جمع ہوئے بارہ سو اکیامن التبا کا شکار سرکاری دستاویزات میں ساڑھے چار ہزار گھروں کی تعمیر ظاہر کی گئی لاہور پریس کلپ کے زیر احتمام خواتین کے عالم دن اور جشن بہارہ کی مناسبت سے تقریب بیگم گورنر پنجاب پروین سرور کی بطور مہمانیں خصوصی شرکت ادھا کارہ مہگا اور پریس کلپ کی نائف صدر ناصراتی کی بھی شرکت پروین سرور کہتی ہیں کوئی بھی معاشرہ قواتین کے بغیر تلقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتا صحافیوں کو عالی کارکردگی پر ایوارٹ سے نوازہ کیا بیدیاں روڈ پر سکولر سکول اینڈ کالی سسٹم میں تقریب تقسیم انعامات طلبہ نے ٹیبلوز پیش کر کے حاضرین سے داد سمیٹی لاہور بوٹ میں پہلی پوزیشن لینے والے تالبلم کو ووٹسائیکل کا تحفہ دیا گیا مقالم جانتال جذبات کی بھرپور اقاسی پاکستان فلم انڈسٹری کے بے تاج بادشاہ شہنشاہ جذبات اداکار محمد علی کو مدہوں سے بچڑے تیرہ برس بیت گئے ان کی اداکاری کا سہر آج بھی سرچڑ کر بول رہا ہے اداکار محمد علی کی برسی آج منائی جائے اور نغمہ نگار اور سٹریپ رائٹر حضی قادری کو مدہوں سے بچڑے اٹھائیس برس بیت گئے ان کے لکھے نغمے اور کہانیاں آج بھی مقبول فلموں کی کہانیاں لکھنے میں بھی بڑا نام کم آیا